کام یوں چلا ہے میں کارگزاری کی طور پہ دو تین باتیں ارز کرتا ہوں اور یہ بطور وضاحت کے کرتا ہوں کبھی ہمیں تاجب ہوتا ہے اگر طویعی جماعت کا شخص کارگزاری بیان کرے تو لوگ خوش ہوتے ہیں خانکہ کا مرشد بیان کرے تو خوش ہوتے ہیں کوئی سیاسی جماعت اسمبلی کی کارگردگی بیان کرے خوش ہوتے ہیں اور جب ہم اپنے سٹیٹ سے کارگزاری بیان کریں تو اس کو ریاکاری بھی سمجھتے ہیں شورت بھی سمجھتے ہیں اس کو بڑے پنگ کا اظہار بھی سمجھتے ہیں ہم اس کی صفائی اور دفاع نہیں کرتے لیکن اپنی کار گزاری اس لیے پیش کرتے ہیں ہمارا معتقد ہے وہ خوش ہوگا اور جو پریشان ہے پریشان تو پہلے سے تھا بھر تھوڑا زور ہوگا پہلے چوتھے گیر میں چل رہا تھا پانچوں گیر لگ جائے گا اس کی سپیڈ میں اضافہ ہوگا اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا انشاءاللہ اللہ ہمارے یہاں آمد پہ جو خوش ہیں ان کو مزید خوشیاں تا فرمائے جو پریشان ہیں ان کی پریشانییں دور فرمائے ہم رائیوینڈ والے ہیں تبلیغی جماعت کے ہیں ہم بددوائی نہیں دیتے ہیں ہم دعاوں کے ساتھ اپنا کام چھلاتے ہیں اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق تا فرمائے میں در ارضی کر رہا تھا کہ پاکستان کی حالات آپ کے لمحے ہیں بیرون جو جاتے ہیں ان کو پتا ہے جو نہیں جاتے ہیں ان کو نہیں پتا ابھی مجھے ایک صاحب نے سیرنگر مقبوضہ کشمیر سے فون کیا اور انہیں کا مولانا بیقین فرمائیں جماعت و دعویٰ اور لشکرِ تیبہ کی وجہ سے جہاد کے نام پہ جو کشمیر میں مسلک کا کام ہوا انہوں نے جہاد کو استعمال کیا اور ہنفیت اور اہل سنت والجماعت پہ حملے کیے انہیں کا مولانا بیقین فرمائیں آپ حضرات کی محنت کی وجہ سے ستر فیصد ان کی محنت پہ پانی پھر گیا ہے جہاں میں سیرنگر کی بات کر رہا ہوں اور ہمارے پاس وہ کتابیں موجود ہیں کہ جو سیرنگر سے ہماری چھپی ہیں اور پاکستان پہنچی ہیں اور یہاں سے اچھی پرنٹک ان کی ہے ہماری کتب وہاں سے چھپوائی جا رہی ہے اس کے ساتھ در آگے چلیں دعلم دیوبنگ کے صدر مفتی مفتی سعید پالن پوری دامت پرکاتو نے مجھے فون کیا اور نیو یارک سے میں سعید بات کر رہا ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو میں نے سلام کا جواب دیا کہ میں نے پوچھا جی کون سے سعید صاحب ہیں ان نے کہا جو کہ آپ نے تعرف پوچھا اس لیے کہہ رہا ہوں میں مفتی سعید پالن پوری دعلم دیوبنگ کا صدر مدرس آپ کو نیو یارک سے فون کر رہا ہوں یہ آج سے چار سال قبل کی بات ہے تو ان نے فرمایا یہ فون اس لیے میں نے کیا ہے کہ ماننا تمہیں مبارک ہو یہاں امریکہ میں مسلمان مرید ہمارے ہیں اور پاکستان میں رہ کر سمالا آپ لوگوں نے جو غیر مقلدیت کی محنت کی وجہ سے پریشان تھے آپ لوگوں کا لٹریچر پہنچا ہے سیڈیو میں بیان آئے ہیں اور سوشل میڈیا کے دری جو آپ لوگوں نے کام کیا ہے ان لوگوں نے واقعاً آپ کے کام کو قبول کیا ہے اور یہاں امریکہ کی اس حوالے سے فضاء بدل گئی ہے کہ میں وہاں کی بات کروں ابھی کراچی کے ہمارے میزبان ہیں میراتیس کون کے جلسہ بھی ہے تو ان نے فرمایا میں انگلینڈ گیا انگلینڈ میں یورپ کا وہ مسلمان نوجوان جو زاکر نائک کو سنتا اور بے حد متصر تھا تمہارے دلائل کی وجہ سے زاکر نائک ان کے دماغ سے نکل گیا ہے اور حنفیت ان کے دماغ میں بیٹھ گئی ہے یہ تو میں ایک ایک کارگزاری آپ کی خدمت ملا رہا ہوں مولانا طارجمیل صاحب کے بیٹے دامات ادنان مجھے وہ ملے جب سات ماہ برازیل لگا کر آئے ان نے کہا میں برازیل گیا سات ماہ لگائے ان نے مر سے پوچھا مولانا محمد علی آز گھمن کو جانتے ہو میں نے کہا جانتے کہ ہمارے دوست ہیں ان نے کہا ان کو سلام بھی دینا اور یہ بھی ان کو پیغام دینا ہم یہاں اپنے مسلک اور مذہب پر مطمئن تیری ذات کی وجہ سے یہاں بہتے کرو جو ابھی لوگ زندہ میں ان کے حوالے پیش کر رہوں ان حضرات رحمہ یہ کہا اس حد تک تمہارے کام کو لوگوں نے قبول کیا ہے کہ پوری فضائیں بھی حمد اللہ بدل گئی ہیں میں دبائی کیا مصر غریر کے اندر اثر کی نماز پڑھی نماز کے بعد میں تھوڑے دیر بیٹھا اور اٹھا ایک ساتھی میرے ملا عمر بھئی ان کا نام تھا ملے اور مجھے کہا مولانا علی آز گھمن صاحب میں نے کہا جی ہاں میری پشانی کا بورسہ لیا اور مجھے کہتے ہیں آپ کہاں یہاں دبائی میں آپ کی رہیش ہے میں نے آسرہ مزاق کہا میں نے کہا ہم فقیر لوگ ہیں چادر پاس حمد حرشب کو کیا مسئلہ ہے نہیں نہیں پھر بھی ہمارا گھر بڑا ہے دفتر بڑا ہے بزنس میں ہوں ہمارے آپ آئے تو صحیح میں نے کہا بھی ہمارا میزبان بڑا مضبوط ہے دبائی کا میرے اللہ کا کرم ہے دنیا کے ہر خطے میں ہمارے میزبان موجود ہیں ویسے آپ فرمائیں ہمارے گھر چلیں دعوت کی دفتر مجھے دکھایا اور مجھے جملہ تھا انہیں کہا مولانا اس لیے آپ سے پیار کرتے ہیں ہم دین پہ جڑے تبلیغی جماعت کی وجہ سے تھے اور ہم بچے تمہاری ذات کی وجہ سے جب ہم تبلیغ میں جڑے تھے نا کبھی ہمارے امامیں پہ اطرات کبھی فضائل اعتقاد پہ اطرات کبھی حاج عبدالحاف صاحب پہ اطرات کبھی مولانا تارجمیر پہ اطرات کبھی ہماری کتاؤں پہ اطرات اگر یہ نیٹ پہ تمہاری مینط نہ ہوتی آج ہم کب کے شاید بدل جاتے ہم اس لیے آپ لوگوں سے پیار کرتے ہیں یہ تمہاری وجہ سے یہ کام بنا ہے میں جب سعودی عرب کے پہلے دور پر گیا چھے سال پہلے جس کے پاس جاؤں مراج ربانی جس کے پاس جاؤں توصیف رومان جس کے پاس جاؤں فلان اکابر علماء دیوباند اخلاب بولتا ہے ہم نے بحمد اللہ تعالیٰ پانچ سال پہلے پھر سیلیز ریکارڈ کی ہیں اکابر کا دفاع کیا ہے ان کے دلائل کا دندان شکن جواب دیا ہے اور پورے سعودی عرب کا ایک بھی ایسا قابل قدر شہر نہیں جس شہر کا دورہ کر کے میں نے سیلیز کو تقسیم کر کے اکابر علماء دیوباند کا دفاع نہ کیا ہو آج وہ وقت ہے آپ نیٹ کو کھول لو میراج ربانی کی زبان بدل گئی ہے آپ نیٹ کھول لو جو ہم نے کسٹوں کا جواب دی ہے توصیف رومان جواب نہیں دے سکا میں بھی رمضان میں جب جدہ پہنچا تمہیں جدہ کے علماء نے کہا مولی صاحب کوئی مانے یا نہ مانے یہ تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ میراج ربانی جدہ بیان کے لیے آیا بقاعدہ اشتہار چھپا اور اس کو برورم کینسر کر کے جدہ سے حائل دوڑنا پڑا اتنی بداری آئی ہے اب اس خطے میں کھل کر علماء احناف علماء اہل سنت اور علماء دیوباند اخلاف کو بولنے کی جورت نہیں